دلی میں بچوں کی پڑھائی سے جوڑی ایک اور اہم خبر راشتری مانوادھیکار آیوگ نے دلی سرکار اور ایم سی ڈی کو نوٹیس جاری کر کے یہ پوچھا ہے کہ ایم سی ڈی کے تحت چلنے والے سکولوں میں ٹیچرز کو ویتن کیوں نہیں مل رہا آیوگ نے سرکار کو چار ہفتوں میں جواب دینے کو کہا ہے دراصل کچھ ٹیچرز نے آیوگ میں یاچکہ دائر کی اور کہا کہ انہیں کئی مہینوں سے ویتن نہیں دیا جا رہا جس کی وجہ سے ان کے اب بھوکے مرنے کی نوبت آ گئی ہے غور طلب ہے کہ ایم سی ڈی کرمچاریوں کے ہڑتال میں ٹیچرز بھی شامل ہیں جس کی وجہ سے ایم سی ڈی سکولوں میں اب پڑھائی بھی نہیں ہو پا رہی ہے لیکن اب ایسے میں سوال بھی پوچھا گیا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ آخر ایم سی ڈی سکولوں کے ان ٹیچرز کو تنخواہ نہیں دی گئی ہے رسل ایم سی ڈی کے صفائی کرمچاری ہڑتال پر ہیں اور ساتھ میں ایسے اور کرمچاری بھی جنہیں ایم سی ڈی کی اور سے تنخواہ نہیں ملی ایتی شام خان ہمارے سیئوں کی فون لائن پر موجود ہیں ایتی شام آیوگ نے اب جواب چاہا ہے کس طرح کی دلیلیں ان کے سامنے رکھی گئی دیکھیں کچھ تیچروں نے شکایت کی تھی راستی امانہ وادکار آیوگ سے اور ان کا کہنا ہے کئی مہینوں سے انہیں ریگلر تنخواہ نہیں مل رہی ہے اور سیلری نہیں ملنے کی وجہ سے ان کے گھر میں کافی دکتیں ہو رہی ہیں اور ان کو بھوکو مرنے کی نوبت آ گئی ہے بچوں کو جو فیز دینی ہے وہ نہیں جا پا رہی ہے دوائیوں کا جو خرچ ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے اس سے ان کی زندگی بہت خراب ہو گئی ہے اور یہ ایک مانا وادکار کا معاملہ بنتا ہے تو اس میں مانا وادکار آیوگ نے پرثم درشتی میں اس کو ایک مانا وادکار کا معاملہ مانتے ہوئے دلی سرکار کو جو چیف سکرٹری ہیں دلی سرکار کے ان کو نوٹس جاری کیا ہے اور ساتھی ساتھ جو تین منسٹالٹیز ہیں ان کے کمیشنر سے جواب طلب کی ہے کہ آخر یہ سیلری کیوں نہیں دی جا رہی ہے ایڈیشم شکریہ آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے